ہمارے وزیر عظم نے ایک دفعہ پھر ٹیپو سلطان کے ذکر کو عام کیا ہے ٹیپو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تنہے تنہا ٹیپو انگریز سلطنت کو گرا دیتا اگر اپنوں کی گداری اور سازشوں کا شکار نہ ہوتا ٹیپو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز فوجیوں نے نعرہ لگایا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے یعنی جب تک ٹیپو زندہ تھا کوئی انگریز یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان انگریزوں کا ہے حقائق کی روشنی میں پاک بھارت کشمکش کو دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی کوئی اوقات ہی نہیں مسلمانوں نے گزشتہ ایک ہزار سال میں انیس سو اکتر کی جنگ کے سوا ہندووں سے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی اور انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی ہم نے شکست اس لیے کھائی کہ ہمارے حکمرانوں نے یہ جنگ بغیر لڑے ہاری اور پاکستان کے بارے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق پر نہ انگریز حکمران راضی تھے اور نہ ہندو قیادت اس کے لیے تیار تھی مگر قائد آزم نے پاکستان کو تاریخ کے عدم سے تاریخ کے وجود میں لاکر دکھا دیا اور بتا دیا کہ مسلمانوں کی اخلاقی نفسیاتی تہذیبی اور تاریخی قوت غیر معمولی اور پاکستان کے بارے میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک مدت تک ہم کئی شعبوں میں ہندوستان کے احساب پر بری طرح سوار رہے جس طرح آج پاکستانی ٹیم بھارت سے کرکٹ میٹ جیتنے کو بڑا مشکل سمجھتی ہے کبھی تو یہ حال تھا کہ انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائیوں میں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان سے میٹ جیتنے کا خواب بھی نہیں دیکھ پاتی تھی عمران خان، زہیر عباس، آصف اقبال اور جاوید میاداد بھارت میں کرکٹ کے دیوتاؤں کی طرح لیے جاتے تھے اس زمانے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان بشنگ سنگھ بیدی نے پاکستان کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ ہم پاکستان سے کس طرح جیت سکتے ہیں جبکہ پاکستانی ٹیم 21 کھلاڑیوں سے اور ہم 11 کھلاڑیوں سے کھیلتے ہیں ان سے اس فکرے کی وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے زہیر عباس کو 11 کھلاڑیوں کے برابر کرا دیا حاکی کے میدان میں بھی پاکستان بھارت پر چھایا رہتا تھا پاک بھارت حاکی میچوں میں پاکستان کے جیتنے کے امکانات ہمیشہ 60 سے 70 فیصد ہوتے تھے بلا شبہ ہم نے اچھی فلم تخلیق نہیں کی مگر پاکستان میں 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں جو ٹیلی ڈراما تخلیق ہوا ویسا ٹیلی ڈراما بھارت آئندہ 100 سال میں بھی تخلیق کر کے دکھا دے تو یہ بڑی بات ہوگی اور پاکستان کی یہ کامیابیاں اس لیے اہم تھیں کہ بھارت آبادی میں پاکستان سے 6 گناہ بڑا ملک اور ہمارے حکمرانوں کی ترجیح اگر نظریہ علم اور تخلیق کو اجاد ہوتی تو فلم انڈسٹری میں بھی ہم بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں پاکستان بننے کے بعد تیس برس تک پاکستان کی معاشی کارکرتگی بھارت سے بہت بہتر تھی بلکہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو اُبھرتی ہوئی معیشت کہا جاتا تھا اسکری دائرے میں بھی ہم 1965 تک بھارت کے ہمپلہ بلکہ بھارت سے بہتر تھے اگرچہ 1965 کی جنگ میں ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی مگر اس جنگ کو اگر برابر برابر کراد دیا جائے تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی اس لیے کہ بری فوج کے دائرے میں پانچ گناہ بہریہ کے دائرے میں سات سے نو گناہ اور فضائیہ کے دائرے میں بھارت پاکستان سے دس گناہ زیادہ طاقت کا حمل تھا اس لیے 1965 کی کشتی برابر چھوٹ جانے کا مطلب ہی پاکستان کی فتح کے سوا کچھ نہیں تھا ان حقائق کو دیکھ کر وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے تناظر میں بھارت سے خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں پاکستان جس تاریخ کا امین ہے اگر پاکستان کے فوجی اور سیول حکمران اس کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے تو بھارت اپنی بنیادوں سے ہل کر رہ جائے گا اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو قوم جنگ سے ڈر کے بھاگتی ہیں جنگ ان کی طرف زیادہ دیزی سے دوڑتی ہے اور جو قوم جنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہیں جنگ ان سے دور بھاگتی ہے ہمارے وزیراعظم فرما رہے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی جنگ سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو چار نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنگ کا قوف ایک مسئلہ حل کرتا ہے تو آٹھ نئے مسائل پیدا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی سلف رسپیکٹ نہیں ہوتی طاقتور قومیں ان کی آزادی اور وقار سے کھیلنے لگتی ہیں جاپان پچاس سال سے دنیا کی چار بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے مگر چونکہ وہ امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اس لیے مغربی دنیا میں جاپان کی کوئی تقریم نہیں اور جاپان کا وزیراعظم امریکی صدر کے سامنے اس طرح بیٹھتا ہے جیسے امریکہ وڈیرہ ہو اور جاپان اس کا ہاری اور بھارت کے سلسلے میں پاکستان کے حکمرانوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی کوئی سٹیک ہی تخلیق نہیں کی غور کریں تو بھارت کی سب سے بڑی سٹیک اس کا عالمی طاقت اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن کر ابرنے کا خواب ہے پاکستان کو اس خواب پر بھرپور نفسیاتی حملہ کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں ہماری طاقت یہ ہے ہماری قوت یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی جانوں کے سوا کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو اس سلسلے میں کسی اور سے نہیں تو کارل مارکس ہی سے سیکھ لینا چاہیے کارل مارکس نے دنیا کے محنت کشوں اور غریبوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دنیا کے پرولتاریہ متحد ہو جاؤ اور سرمایہ داروں کے خلاف جنگ لڑو تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا مگر ہماری مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے عوام تو کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مگر پاکستان میں فائیو سٹار اور سیون سٹار زندگی بسر کرنے والے حکمران طبقے کے مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں بھارت کے ساتھ جنگ سے خوف آتا ہے اور وہ بھارت سے جنگ کو مسلسل ٹال رہے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں کہ انسان تقدیر سے بھاگ کر بھی تقدیر ہی کی طرف جاتا ہے فرق اتنا ہے کہ انسان تقدیر سے بھاگ کر جس تقدیر کی طرف جاتا ہے اس کی زلت بے پناہ ہوتی ہے آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام